How much time you are giving to your online business ? اب یہ سوال کا جواب بڑا امپورٹن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میری ریالیزیشن کیسی ہے اور یہ جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں یہ اپنے جوابات آپ اپنے سائیمنٹ میں پیپر کے اوپر لکھنے ہیں سکون سے بیٹھ کے لکھنا ہے یہ نہیں کہ کانوں میں جانا آپ نے گانے لگایا ہے میں آپ کو ٹی وی چلے ہیں سکون سے سائلنٹ ماحول کے اندر بیٹھ کے سوال کیونکہ یہ آپ کا کیریئر بیلڈ کریں یا آپ کی آرنٹ فیلڈ کے اندر آپ کو آگے تک لے کے جائیں How much time you are giving to your online business ? یہ آپ کو ہونا چاہیئے پتہ تھا جب میں آرنٹ دھر سے کام کرتا تھا شام 6 بجے بیٹھتا تھا 2 بجے تک اٹھتا تھا 6 گھنٹے ہو گئے لیکن can you imagine 1 گھنٹے سے بھی زیادہ میں کام نہیں کرتا بیٹھتا 6 گھنٹے تھا کیوں Facebook پہ چلے گئے جو productive کام تھے 1 گھنٹے بھی زیادہ نہیں اب میں آفیس جاتا ہوں میں 3 گھنٹے ہارلی بیٹھتا ہوں لیکن زیادہ کام کرتا ہوں اس کے بعد گھر آکتا ہوں لیکن لیپٹاپ شاپٹا بلکہ آفیس سے لے ہی نہیں آتا فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہوں اپنی ہیلپ کو بھی ٹائم دے رہا ہوں بزنس کو بھی ٹائم دے رہا ہوں یہ ریلیزیشن ضروری ہے کہ آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں اور یہ ٹائم آپ نے forcefully نہیں دینا یہ آپ نے بزنس کی requirement کے حساب سے دینا ہے آپ کہتے ہیں میں چار گھنٹے آن لائن بیٹھتا ہوں چار گھنٹے میں سے آپ کتنا ٹائم اپنے بزنس کو دیتے ہیں آپ جب ریلائز کرو گا اور کتنا ٹائم آپ کے پاس اگر آپ day job کر رہے ہو تو آپ کے پاس کتنا ٹائم دے سکتے ہو یا weekends پہ کتنا ٹائم دے سکتے ہو یہ آپ کو پتا ہو اس کے حساب سے working کر سکتے ہو اگر آپ یہ کہتے ہو یہ ساری کیوں requirement ہے جب ہم road map بنائیں گے بلوگنگ کا آپ نے یہاں پہ کہا کہ میں 2 گھنٹے دے سکتا ہوں تو پھر جب آپ بلوگنگ کا road map کے اوپر working کر رہے ہوگے تو پھر آپ یہاں سی اٹھاؤ گے 2 گھنٹے وہاں پہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ میں 6 گھنٹے دے سکتا ہوں کیوں دے سکتا ہوں تو یہ base آپ کی بن رہی ہے جتنے بھی ہم road map بنائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤنا ضروری کہ آپ کتنا time اپنے online business کو دے سکتے ہو جو آپ کے پاس available ہے کہ آپ نے کتنا time دینا ہے یہ آپ کو پتہ آپ weekends پہ دے سکتے ہو ہفتہ پورا دیتا ہوں office کے اندر صبح جلائے تو ہم جلدی وہاں سے رات وہ time ہوگا تو یہ آپ کے اوپر کتنا time آپ دے سکتے ہو یہ کہ جو business کے اوپر آپ دے سکتے ہو تو اگر آپ student ہو دادہ time دے سکتے ہو کم دے سکتے ہو تو یہ آپ نے note کرنا اپنے پاس بلکہ چین میں سوال کا جاب بھی دے کتنا time آپ جی online دے سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھیں week کے اوپر بھی آپ دے سکتے ہیں 20 hours a week جس کے اندر 8 دن آپ کو 8 hours Sunday کے مل سکتے ہیں اگر آپ ایک hour or day بھی دیتے ہو اپنے business اس کو لیے تب بھی بہت ہے آپ کے لئے نہ آپ کو confused کر رہے ہیں شروع میں آپ کو کم دینا ایسا ایسا گروہ کرتے جائیں تو آپ کو زیادہ time دے تو آپ کے پاس یہ بتا چل جانا چاہیے کتنا time genuine ہے جو آپ کے پاس job دے سکتے ہو پھر timing یہ بہت important ہے timing کس time دوگے یہ بھی اپنے پاس know down کرنا ہے کہ میں کس time دے سکتا ہوں کیا میں فجر کے time اٹھ کے جس طرح بھی ہم یہ session کر رہے ہیں اس time پر اٹھ کے میں تین گھنٹے جس طرح اگر فجر کے آج کل نماز ہو رہی ہے صبح آپ کو ہمارے درسال چار تک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس بلکہ چار بھی تک ہو جاتی ہے تو اس کے پاس یہ چاہ پانچ چھ سات تین گھنٹے میرے پاس ہیں اگر میں office کے لئے بھی نکلتا ہوں تو تین گھنٹے میرے پاس یہ ہیں اس time پر میں دے رہا ہوں morning میں دے رہا ہوں یہ کیوں important ہے اگر آپ time دے رہے ہو let's suppose آپ day job کر کے آ رہے ہو آپ کہا کہ میں شام کو پانچ بجے گھر آیا سات بجے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں سات سے لے کر نو بجے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی energy کا level کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب میں اس time پر webinar اس لئے رکھا کہ میں اس time پر motivated ہوں mind fresh ہے سکون میں میں پہلے webinar کا time رکھ رہا تھا کہ یار میں office سے فارغ ہوگا جیسا ہے بزار میں دو بجے شٹی ہوگی تو میں فارغ ہوگا تقریباً پانچ بجے بھی webinar کروں گا لیکن میں نے دیکھا کہ میں پانچ بجے webinar کروں گا گرمی تارا میری energy نہیں ہوگی میں effective time نہیں دے سکوں گا تو کام تو یہ کرنا لیکن میں دے نہیں سکوں گا تو یہ بھی important ہے کل جب آپ جا کے blogging یا کسی بھی کام کے لئے جائیں گے freelancing یا designing کام کرتے لئے سبھو designer تو آپ کو mind fresh چاہیئے تو کیا آپ کے پاس time ہے اس time میں دے پا رہے ہو لیکن blogging content لکھنا ہے تو کیا آپ کے پاس ایسا time ہے جس کے اندر آپ content دے پا رہے ہو لکھ پا رہے ہو fresh ہو کے لکھ پا رہے ہو اگر آپ content ڈالے جتنی بھی bloggers ہو تو میں آپ کو یہ suggest کرتا ہوں کہ یہ صبح کا time میں content بنانے کا جائے جس طرح کا content YouTube کی ویڈیو چاہے کچھ بھی کرنا رہا ہے آپ صبح کے time content بنا ہو دیکھو کتنا effective آپ کا content بنے گا اور کتنا آپ اچھا اس کو بناؤ گے جو جی بات اچھا ہے ٹھیک ہوگے تو یہ بھی ضرور ہے timing at what timing ٹھیک کس time پہ کرو پھر آگے جا کے road میں پہ آپ working کرو گے اس working کے اندر آپ کو پتا ہوگا یار میں صبح کے time دیتا ہوں میں شام کا time دیتا ہوں میں evening کا time میرے پاس available لے تو پھر اب اپنی working کو اس کے سافتے define کرو گے کہ یار اچھا میرے پاس صبح کا بھی time ہے اور میرے پاس شام کا بھی time ہے شام کا time اس طرح ہے کہ میں زیادہ energy level اپنی ہوتا ہے سارے دن کے تھکے میں کام کر کے سارا کچھ میں اس research کا کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں وہ کام کر لیتا ہوں جو زیادہ مجھ سے input نہیں چاہتا ہے کہ وہ زیادہ آپ کو easy آپ کام کر سکتے تو یہ پھر آپ کو help out کرے گا یہ سارے جو آپ کے چھوٹے 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 بیلے سے آپ کو help out کریں گا آگے grow کرنے کے رکھئے امید ہے آپ اس content سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں لیکن یہ آپ کو تب تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ اس کو implement نہ کریں اور جو میں نے تقیبا ہزاروں students کو پڑھانے کے بعد سمجھانے کے بعد منٹرنگ کرنے کے بعد ایک چیز observe کی ہے وہ یہ چیز ہے جب تک آپ کا ماحول آپ کو support نہیں کرے گا اب کبھی بھی آگے grow نہیں کر سکیں اس کے لئے ہم ایک weekly coaching program کو run کر رہے ہیں جس کے اندر آپ مجھ سے directly ہر ہفتے communicate کر سکتے ہیں connect کر سکتے ہیں اپنے سوالات اپنے مشکلات کو پوچھ سکتے ہیں discuss کر سکتے ہیں اور آپ اس community کا حصہ بنیں گے جہاں پہ سارے like minded لوگ آپ کو help out support کر رہے ہوں گے آپ کے اپنے مقصد میں آگے بھڑھنے کے لئے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی